کیا آپ نے کبھی اپنے عمال کا جائزہ لیا دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے ادھیرے میں جو گناہ ہوئے کبھی ان کے بارے میں سوچا آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے عمال کا جائزہ لے ہمارے خاص پرگرام جائزہ میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین أما بعد أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لهم كفواً أحد وقال تعالیٰ في موضع آخر إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم محترم ناظرین ابھی جو آپ کے سامنے سورة الاخلاص کی دلاوت کی گئی اس مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف سورة الاخلاص کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورة الاخلاص یہ وہی سورت ہے جس کو امت مسلمان کے اکثر بچے سورة فاتحہ کے بعد یاد رکھتے ہیں اور ایسی سورت ہے جس کو یاد کے بغیر ہی بہت سے لوگ یاد کر لیتے ہیں دوسری بات ہے کہ اس سورت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورة الاخلاص قرآن مجید کا ایک سلس ہے یعنی وہ ان تھڑ ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو ایک فوجی دستے کا سردہ بنا کر بھیجا ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی وہ صحابی نماز پڑھاتے تو دگر سورتوں کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتے تو واپسی کے بعد صحابہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کیا کہ فلا صحابی جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آپ ان سے دریافت کرو کہ واستہ کیوں کرتے ہیں جب صحابہ نے دریافت کیا تو صحابی نے فرمایا کہ اس صورت سے مجھے محبت ہے کیونکہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان صحابی کو سنا دو کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے یہ رسو اخلاص کی تضیلت ہے اس کے تعلق سے ایک اور روایت ہے محمد احمد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین مکہ نے سوال کیا اے اللہ کی نبی آپ اب اللہ کی تعلق سے بات کرتے ہیں تو آپ اللہ کا نسب ہمارے لئے بیان کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی رہی اس کو نازلت فرمایا اور بعض لوگ اس کو موقع مانتے ہیں اور بعض حضرات اس کو مدنی بھی مانتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمان اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت پہلی مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی ہے جب کبھی مدینے میں آنے کے باعت کوئی یہودی یا عیسائی اس طرح کا سوار کرتا اللہ کا تعریف کے متعلق کوئی بات کہتا اللہ تعالی نے اسی صورت کو پر سنانے کا حکم فرمایا اور اس تعلق سے آئے میں آپ کے سامنے اس کی مفصر وضاحت کرتا چلوں کہ اس سب سے پہلی آت کریمہ ہے قُلْ ہو اللہ وحد اللہ تعالی فرماتا ہے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیدی جی کہ اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی ایک ہے مطلب ہے کہ اللہ کی پہلی صفت اس کا اکیلہ ہونا ہے وہ تنہا ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اگر اللہ تعالی کی علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کیا ہوتا اللہ نے سور انبیاء میں فرمایا اگر اللہ تعالی کی علاوہ آسمان و زمین میں کوئی اور اراع ہوتا تو آسمان و زمین کے نظام درہم بھرم ہو جاتا ایک ایسے ہوتا اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ وَمَا كَانَ مَاہُ مِنْ اِلَهِ اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ اِلَهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمْنَا يَسِفُونَ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اولاد نہیں بنایا اور نہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہے اگر ایسی بات ہوتی تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو علق کر لیتا جس کے نتیجے میں ایک دوسرے پر حملہ کا نگل تیار ہو جاتے لیکن بات ایسی نہیں ہے ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کائنات میں کسی طرح کا کوئی گھڑ بڑ نہیں کسی طرح کا کوئی فساد نہیں کسی طرح کا کوئی شور غل نہیں کائنات چل رہی ہے ایک ہی سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے اس لیے کس طرح آنے والا ایک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں ڈوبتا ہے کبھی ایسی نہیں ہوا کبھی مغرب سے نکلا کبھی مشرق سے کبھی جنوب سے کبھی شما سے لیکن کبھی ایسی نہیں ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے باعش برستی ہے کبھی ایسی نہیں ہوا کبھی زمین سے باعش نازل ہوئی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج دن میں ہی نکلتا ہے کبھی رات میں نہیں نکلا ہم دیکھتے ہیں کہ چاند رات میں دکھائی دیتا ہے کبھی دن میں دکھائی نہیں دیا یہ تمام کائنات کے نظام ایک ہی طریقے سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا چلانے والا ایک ہے ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ نے کہا سورة البخارہ کے اندر وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِبْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی بات کا مستقیق نہیں وہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے تو ہم کو اس آدھ کریمہ سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت اس کا اکیلہ ہونا ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں اگر اللہ کی علاوہ کوئی اور معبود ہوتا دنیا کا نظام نہ چلتا کیونکہ اگر دوسرا بھی کوئی شریک ہوتا تو وہ ایک چیز چاہتا اور اللہ تعالیٰ ایک چیز چاہتا تو نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دو معبود ہیں باطلہ ہوں اگر دو معبود ہیں اس کائنات کے اندر تو دونوں کے اندر اختلاف فیدہ ہوگا ہر ایک اپنی ایک دوسرے کو غالب ہونا چاہے گا نتیجے میں کوئی دوسرا مغلوب ہوگا تو مغلوب ہونے والا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو دوسری صفت ہے اس صورت کے اندر اللہ السمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی خسن کے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے نہ اسے نین کی ضرورت ہے اور نہ اسے آرام کی ضرورت ہے بن کے اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے جیسا کہ اللہ نے کہا سوئے نعم کے اندر وَهُوَ يُتُعِمُ وَلَا يُتْعَمُ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ پلاتا ہے اس کو پلایا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں وہ کھلانے والا ہے اللہ کو ضرورت کھانے کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کو پھوک نہیں لگتی اللہ کو پیاس نہیں لگتی اس کو پینے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو نین نہیں آتی اس کو آرام کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو لائق نہیں ہوتی تو اس کو آرام کی ضرورت نہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اسی ذات ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت والی ذات خدا نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کو نین آتی ہے اللہ کو نعونگ آتی ہے اللہ نے فرمایا لا تأخذ سینت ولا نعون اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے اللہ تعالیٰ کو نیند آنا کے تو دور کی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لئے اونگتا بھی نہیں ہے وہی ذات خدا کی مستقی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر نیند آجائے اگر اونگ آجائے تو انسان اور خدا میں کچھ فق نہیں رہے گا یہ انسان کی صفتیں ہیں یہ انسانی کمزوریاں ہیں کہ نیند آنا اونگنا کھانا پینا سونا آرام کرنا آراحت پانا یہ تمام کمزوریاں انسان کیلئے ہیں خدا کی تمام صفتیں ہوئیں سکتی اللہ تعالیٰ پہلے سے ہے اللہ تعالیٰ آخر تک رہے گا اللہ نہ کھائے گا نہ پیے گا بلکہ وہ کھلانے اور پھلانے والا ہے نہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوا اور نہ اللہ تعالیٰ مرنے والا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہے آخر تک رہے گا اللہ نے فرمایا هو الابضل والآخر والضاہن والباطن هو الابضل یعنی وہ پہلے سے ہے یعنی وہ پہلے سے ہے والآخر اور وہ آخر تک رہے گا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہے اس سے پہلے کوئی نہیں تھا اس طرح اللہ تعالیٰ سب سے آخر تک رہے گا اللہ کے بعد کوئی نہیں رہے گا تو اس سے ہم کو آیت کریمہ سے بتا چلا کہ اللہ تعالیٰ بینیاز ہے اللہ کے علاوہ جو ہی مخلوقات ہیں تمام اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اللہ ہی کہ اللہ یہ اسی ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں ہے مثال اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے بی نیازی صرف کھانے پہنے کے حد تک نہیں مرد کے اللہ تعالیٰ کھانے سے بھی بی نیاز ہے پینے سے بھی بی نیاز ہے نین سے بھی بی نیاز ہے اور مرنے اور جینے سے بھی بی نیاز ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کی بندگی سے بھی بے نیاز ہے اگر سارے بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی بندگی سے بے نیاز ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کی بندگی میں بندے کا فائدہ ہے اللہ کا کوئی بگنے والا نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ دوسرے کا فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ خَوْمَنَ غَيْرَكُمْ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ جتنی مخلوقات ہیں تم تمام لوگ اس کے محتاج ہو ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں ہمارے کھانے میں ہو پینے میں ہو اللہ کی بندگی میں ہو رہنے میں ہو سہنے میں ہو چلنے میں ہو پھرنے میں ہو دیکھنے اور سننے میں ہو ہر تمام کام میں اللہ کی بندے مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو کھلانے والا ہے وہ کھانے والا نہیں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے پرویش کرتا ہے اس کو کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ انسان کو راحت پہنچاتا 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 ہے اللہ تعالیٰ انسان کو سکون کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی تھکان لائق نہیں ہوتی جب اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے تو اس کو آرانی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ بھوکا ہوتا نہیں تو اس کو کھانی ضرورت کیسے بشا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ پیاسا ہوتا نہیں تو اس کو پینی ضرورت کیسے بشا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کمزور ہوتا نہیں تو اس کو کسی چیز ضرورت کیسے بشا سکتی ہے پتا چالا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت اس کی بینیازی ہے اللہ کی پہلے صفت اللہ تعالیٰ اکیلا ہے دوسری صفت اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نہ جنتا ہے اور نہ اس کے کوئی جنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے نہ بیوی بچے ہیں اور نہ اس کو ماں باپ ہیں کیونکہ انسان بولا کہ حالت میں انسان جب کمزور ہوتا ہے تو اس کے بچے اس کا سہارہ بنتے ہیں اور انسان کو بڑھاتے ہیں کہ حالت میں بچے سہارہ بن گئے اس کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ اسی عزت ہے اللہ تعالیٰ خوی ہے اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اللہ تعالیٰ کمزور پڑتا نہیں کہ اس کو سہارے کی ضرورت پیش آئے اور اسی طرح اللہ نے دوسرے سے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَد اللہ نے اپنے لئے کوئی اولاد نہیں بنایا ایک آخر جگہ اللہ نے فرمایا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَةٌ اللہ کے لئے اولاد کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے لئے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ایک اقلی دلیل دی گئی ہے اقلی بات کہی گئی ہے اس لئے کہ عموماً بچے اسی کو ہوتے ہیں اس کو بیوی ہو جب اللہ کو بیوی نہیں ہے تو اس کو بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالی کو بچے نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے اللہ تعالی کو بیوی اس لئے نہیں ہے کہ انسان ایک کمزور مخلوق ہے اور انسان کو بیوی کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ اس کے دل کے اندر خواہشات ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی ان تمام خواہشات سے پاک ہے اللہ تعالی ان تمام خواہشات سے بری ہے اللہ تعالی ان تمام عیبوں سے پاک ہے جب اللہ تعالی ان تمام عیبوں سے پاک ہے تو اس کو کیسے بیوی کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیسے بیوی کا مہتاج ہو سکتا ہے تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیوی ہے اور نہ بچے ہیں اور جب بیوی نہیں ہے تو بچے کیسے ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ماں باپ بھی نہیں ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہیں اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ اگر ماں باپ اللہ کو مصابت کریں تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے پہلے اس کے ماں باپ تھے تو پتا چلا کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہے اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا تو اس کے ماں باپ بھی گویا نہیں تھے یہ ہم کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے اس طرح کے اخلی دلیل ہموں لوگ پیش کرتے ہیں اس طرح ہم کہتے ہیں کہ چار سے پہلے تین ہے تین سے پہلے دو ہے دو سے پہلے ایک ہے لیکن ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے جس طرح ایک ہی پہلے ہے ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہے اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا تو پتا چلا کہ اللہ کا نہ باپ ہے اور نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی بیوی ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں جو کوئی آدمی استخدم کی باتیں کرتا ہے فاللہ نے اس کو دھنکی دی ہے سورے کاف کے اندر اللہ نے فرمایا وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَدَ اللَّهُمْ وَلَدَا جو لوگیں کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنایا ہے فاللہ تعالیٰ ان کو دھرا رہا ہے اللہ تعالیٰ امود ہم کا راہ ہے وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَدَ اللَّهُمْ وَلَدَا مَا لَهُمْ بِهِمْ عِلْمْ وَلَا لِآبَائِهِمْ ان کے پاس علم نہیں ہے ان کے باپ دادا کے پاس بھی علم نہیں ہے قَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وہ اپنی زبان سے اپنے موں سے جو بات نکالتے ہیں یہ بہت بڑی بات نکالتے ہیں یہ تو محض اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے لوگ اللہ کو نہ سمجھ کر اگر گمرہ ہو رہے ہیں تو ان کی ایمان لانے کے فکر میں آپ اتنا گمغین ہو رہے ہیں کہیں آپ اپنے آپ کو حلاق نہ کر لیں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے اللہ نے فرمایا تم لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا تم لوگوں نے بہت بھاری گناہ کیا تم لوگوں نے اتنا بڑا گناہ کیا تمہاری زبان سے نکلنے والی یہ بات تمہاری زبان سے نکلنے والی جملہ اتنا سخت ہے اتنا سخت اور اتنا خطرناک ہے اس کی خطرناکی سے ہو سکتا ہے کہ آسمان پھڑ جائے اور تمہارا گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے تمہارا جملہ اتنا خطرناک جملہ ہے اس کے زمین پھر سکتی ہے اور پہاڑ پاس پاس ہو جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لئے اولاد کو ثابت کیا مطلب ہے کہ جو کوئی اللہ کا اولاد ثابت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے تو ان کی زبان سے نکلنے والا جملہ اتنا سخترین ہے اتنا سخت ہے اور اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ نے دھمکی دیا ان لوگوں کو اللہ نے یہ کہا کہ ان کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ اتنا سخت گناہ ہے اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی خطرناک سے آسمان پھر سکتا ہے زمین پھر سکتی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے لئے اولاد بنا اللہ کے لئے شائن شان بھی نہیں ہے یہ بینکل کیا ہے اس کی شان کی خلاف ہے اس کے مرتبے کے خلاف ہے ذات میں وہ اکیلہ ہے جب وہ خالق ہے تو اس کی جب اولاد ہو تو وہ بھی خالق ہوگی اس لئے کہ اللہ خالق ہے بخیرہ تمام لوگ مخلوق ہیں اللہ سے ہم اللہ کے بارے میں اسی باتیں بیان کرنے والوں اللہ نے دھمکی دی ہے اس کے بعد کے آخری آدھ کریمہ آئے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ كُفُوَنْ اَحَجْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ كُفُوَنْ اَحَجْ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی پارڈن نہیں اللہ کا جیسہ کوئی بھی نہیں اس لئے کہ اول مخمبر فرمایا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْئُن وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں اللہ کے جیسا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مثال امن بیان نہیں کر سکتے اس لئے منع کیا ہوا اللہ نے کہا فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْاَمْثَالُ تو اللہ کے لئے مثالیں مت بیان کرو تم اللہ کے لئے مثالیں مت بیان کرو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اسی طرح اس کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں وہ جو تصرفات کرتا ہے اس کی جو صفات ہیں اس کی جو ذات ہیں ان تمام چیزوں میں وہ اکیلا ہے اس جیسے کوئی بھی نہیں یہ سمجھے کے لئے آپ کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو بندے کی صفت بھی سننا ہے لیکن بندے کا سننا اللہ کے سننے سے الگ ہے اللہ کیسے سنتا ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرتا ہے انسانوں کے گناہوں کو جیسے اس کے شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کیسے جانتا ہے انسان کے عامال کو اس کی شانگ لائق ہے کبھی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بندی کی طرح اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے بندی کی طرح اللہ تعالیٰ بھی بات کرتا ہے بندی کی طرح اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کوئی مثال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلہ ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں نہ ذات میں اور نہ صفات میں اے رہا مختصر طرف اللہ تعالیٰ کا پہلی صفت اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر اس کے علاوہ کوئی معبود ہوتا دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا دنیا میں گلبر ہو جاتی دنیا میں فساد مک جاتا لیکن کائنات بلکل محظم انداز میں چل رہی ہے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اس کے کوئی شریک نہیں دوسری پر بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ بینیاز ہے اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی ساری مخلوقات ان تمام اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جب اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کو نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ بچوں کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے نہ ماں کی ضرورت ہے نہ کسی ساری کی ضرورت ہے بلکل وہ بینیاز ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے انسان جو بندگی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کیلئے کرتا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی نہ کرے تو اپنا نقصان کرتا ہے سیسی پر بتائی گئی اللہ تعالیٰ کے نماباب ہیں اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اللہ کے نماباب ہیں اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے تو خصوصا غیر مسلمین کے سامنے ہم ان کو یہ باتیں بیان کر سکتے ہیں اگر وہ عیسائی ہیں تو عیسائی ان کا اخیدہ یہ ہے کہ وہ زیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اللہ نے کہا اگر وہ یہودی ہیں تو ان کا اخیدہ ہے کہ وہ زیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائی ان کا اخیدہ ہے اس لئے اللہ نے کہا ان کی بات کیا کہademجران mجید کے اندر مقالتل یهود وزیر ابن الله مقالتل نصارہ مسیح ابن الله یہودی کہتے ہیں وزیر اللہ کے بیٹے ہیں مقالتل نصارہ اور نصارہ کہتے ہیں اس اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ نے فرمایا ذال ایک قول ہم بیا فواہی ہم یہ محض ان کی زبان کی باتیں ہیں یہ محض ان کی زبان کی باتیں ہیں اس سے پہلے جو کفار گزرے ہیں ان کفار کے باتوں کی مشابہ یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے حیسائی کہتے ہیں کہ حیساء اللہ کے بیٹے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے بیٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کوئی اولاد نہیں ہے میری کوئی اولاد نہیں ہے بلکل معاقیہ اپنی ذات میں معاقیہ لا ہوں ہیں مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے جسی بات اللہ نے فرمایا اللہ نے چھتی باتا فرمائی اللہ تعالیٰ کے برابر کا کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے بڑا ہونا تو یہ دور کی بات ہے یہ ایمپوزیبل چیز ہے لیکن اللہ کے برابر کا کوئی نہیں اللہ کا شریک کوئی نہیں اللہ کا پرن کوئی نہیں جسے ہم بات سمجھ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے تو اس سے برابر بھی کوئی بھی نہیں ہے اس لئے کہ ہم رو دارہ پانچوہ خزان سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے جب بھی ازان ہوتی ہے یا اقامت ہوتی ہے یا ہم کوئی جانگر زبا کرتے ہیں انسان کی زندگی میں مختلف ایسے معاملات ہیں ایسے عامال ہیں اس سے انسان اس جملے دورہ کے وہ کام کا گزرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے اللہ نہ اللہ کے کوئی برابر ہے اس لئے مصدر تعریف سور اخلاص کی روشنی میں اس لئے آپ کو بتایا یہ تعریف غیر مسلمین کے سامنے بین کا ہمارے ضروری ہوتا ہے جب بھی ہم دعوتی میدان میں غیر مسلمین سے باتچیت کرتے ہیں کوئی بھی دعوتی میدان میں کوئی بھی دعوتی میدان میں اللہ کے تعریف کے سلسلے میں سورت الاخلاص سے بے نیاز ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ قرآن مجید کے اندر یہ صورت ایسی واحص صورت ہے جس کے اندر خالص اللہ کے توحید بتائی گئی ہے اس لئے اس کا نام سوری اخلاص رکھا گیا ہے اس لئے اس کا نام سوری اخلاص رکھا گیا ہے اس لئے کہ اس صورت اندر اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کی بات اللہ نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے علاقہ کوئی بات اس میں اللہ نے اس میں نہیں بتایا ہے اس لئے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ سورت الاخلاص کیتنی بڑی اہمیت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو اس صورت سے قرآن خرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں صدر اخلاص کی دلاغت کیا کرتے تھے فجر کی سنتوں میں دوسری رکعات کے اندر صدر اخلاص کی دلاغت کیا کرتے تھے ایک آخری حدیث ہے بخاری رواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث خوصی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ابن آدم مجھے تقلیف دیتا ہے ابن آدم مجھے عزا پہنچاتا ہے ہے وہ کیسے میرے لئے اولاد کو ثابت کرتا ہے میرے لئے اولاد کو ثابت کرتا ہے حالانکہ میں اکیلا ہوں حالانکہ میں اکیلا ہوں میں بینیاز ہوں نہ میری اولاد ہے اور نہ میں کسی کے اولاد ہوں اور میرا کوئی ہمسر نہیں تو اس بخاری کی رواستہ ہم کو بتا چلتا ہے سورہ اخلاص کے روشن میں ہم یہ حجیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مختصر تعریف ہے ہم اس تعریف کو اگر اتشانداز میں پیش کریں گے تو اللہ کی جو وحد آئیت ہے اس کو ہم لوگوں سمجھا سکتے ہیں یہی سورہ ان لوگوں کے لئے دلیل ہے جو ایک سے زیادہ خداوں کے خائل ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی دلیل ہے خدا ہونے کی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی خدا کی نام بھی کوئی چیز نہیں ہے ان لوگوں کے لئے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں نہ اس کی اولاد ہے وہ نہ کسی کے اولاد ہے اللہ کا کوئی ہم سے نہیں ہے ایک تھا وہ اقیدہ رکھتا ہے اس کا اقیدہ غلط ہے اس کا دعویٰ غلط ہے اس کا خیال غلط ہے اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں اکیلا ہوں تو اس کو اکیلا امام ماننا پڑے گا جب اللہ تعالیٰ کہنا DIEástico کہ میں بنیاز ہوں اس کو بنیاز ماننا پڑے گا اس لیے کہ اکثر لوگ دنیا میں اقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھاتا بھی ہے اللہ تعالیٰ پیتا بھی فاللہ نے کہا ایک عوجہ فرمایا اللہ رزق دینے والا ہے جب اللہ تعالی ساری مخلوقات کو پالنے والا ہے ساری مخلوقات کو کھلانے والا ہے ساری مخلوقات کو دیکھ بل کرنے والا ہے تو اس کو کھانی کی ضرورت کیسے پیش آ سکتی ہے جب اللہ تعالی ساری مخلوقات کو آرام پہنچاتا ہے تو اس کو آرام کرنی کی ضرورت کیسے پیش آ سکتی ہے جب اللہ تعالی ساری مخلوقات کو راحت پہنچاتا ہے تو اس کو راحت کی ضرورت کیسے پر شکتی ہے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بینیاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانہ وتعالی اما یسفون اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام معذبوں سے پاک ہیں جو اسی پتیں بیان کرتے ہیں لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ ان سے پاک ہیں اس لیے کھانا پینا عورتوں سے خواہش پوری کرنا محبوب کی ضرورت پیش آنا رات میں آرام کرنا تھکنا تمام ایسی صفتیں ہیں ایسی کمزوریاں ہیں کہ انسان کیلئے زیبہ ہیں یہ خالق کے لئے کبھی زیبہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہم سب اس کے محتاج ہیں اللہ بے نیاز ہے ہم اس کے ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں تمام اسی کے محتاج ہیں اس لیے اللہ نے صاف کہہ دیا یا ایوہ الناس انتم الفقراء امیر اللہ اے لوگو تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو ساہے انسان کتنا بلا کیوں نہ ہو اللہ کا محتاج ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا یہ اس کی صفت ہے دوسری بات یہ بتائی گئی یہ تمام صفتیں ہیں صرف اللہ کے اندر ہیں اللہ کے علاوہ جن جن کو بھی یہ بندے اللہ کی یہ اللہ سمجھتے ہیں خدا سمجھ کے ان کی بندگی کر رہے ہیں کسی کے اندرے صفت نہیں رکھی گئی ہے اس لئے خدا کی ذات وہ ذات ہے خدا وہی ذات خدا ہو سکتا ہے جو ذات اپنی ذات میں اکیلی ہو جو اکیلہ وہی خدا ہو سکتا ہے جو بینیہ سے وہی خدا ہو سکتا ہے جس کو بیوی بچے نہ وہی خدا ہو سکتا ہے جس کو اولاد نہ وہی خدا ہو سکتا ہے جس کو مارپ نہ وہی خدا ہو سکتا ہے اور اس کا شریک کوئی نہ اس کا خدا ہو سکتا ہے پتہ اچھالا کہ اگر کوئی ایک سے زائر ہے خدا نہیں ہو سکتا اگر کسی کو کوئی چیز ضرورت پڑ رہی ہے تو خدا نہیں ہو سکتا اگر کوئی کھانے والا پینے والا ہے خدا نہیں ہو سکتا اگر کسی کو بیوی بچے ہیں تو خدا نہیں ہو سکتا اگر کسی کو ماں باپ ہیں تو خدا نہیں ہو سکتا اگر اس کے برابر کا کوئی ہے تو خدا نہیں ہو سکتا یہ تمام صفتیں اکیلا ہونا بینیاز ہونا اولاد سے خالی ہونا ماں باپ سے خالی ہونا اس کے شخص کوئی بھی نہ ہونا یہ تمام صفحہ انصریف اور صفح اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے صدر اخلاص کے اندر اپنا تعرف کراتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ قدی جی کے خالق ایک ہے بلکہ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قدی جی کے اللہ تعالیٰ ایک ہے اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ بیان کر سکتا تھا اے نبی آپ قدی جی کے خالق ایک ہے وہ خالق اللہ ہے ایسا اللہ نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا اے نبی اپیدی جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے ایسا نہیں کہا گیا کہ خالق ایک ہے بلکہ بنیادی طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کے سلسلے میں جہاں کہیں بھی بات کہی گئی ہے تقریباً اللہ کا نام لیا گیا ہے مطلب ہے کہ اللہ کا اس میں ذات بہن کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے جس طرح سورہ رومی اللہ تعالیٰ بہن کیا ہے آت نمبر چالیس کے اندر اللہ اللہ خلقاکم تم رزقاکم تم یمیتکم تم یحییکم اللہ یہ وزاق جس نے تم کو پیدا کیا وہی تم رزق پہنچاتا ہے وہی تم کو موت دینے والا ہے وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اس بات فرمایا تم اللہ کے علاو جسم کو بھی شریک طہرہ رہے ہو کیا ان شرقہ میں سے کوئی ان تمام کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے نہیں کرتا اللہ کے ذات بلنکل پاک ہے اللہ تعالیٰ بلکل بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کو یہ لوگ شریک طہراتے ہیں پتا چالا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے اس کے اندرے چاروں صفات بیان کی گئی ہیں وہ چار سنہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر موجود نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ کا ایک مختصت تعریف سمجھ میں آیا ہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح تعریف سمجھ کر غیر مسلمین کے سامنے اسلام دعوت پہنچائیں تو فی نصیف فرمائے آمین سم آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ